بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آئی میڈ اٹ ویورز آج میں حاضر ہوں ایک اینا در ویڈیو کے ساتھ ایک اینا در ریویو کے ساتھ ان فیکٹ ایک نہیں بلکہ تین تین ریویوز کے ساتھ اور جن پروڈکٹس کا میں ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں ان کی ٹائپس ہیں فیس کلینزر، سکربر اور فیس ٹونر مینی فیکچرڈ بائی ڈرما کاؤس لیبارٹریز تو آپ نے اس ساتھ منٹ کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ تین پروڈکٹس کا ریویو میں صرف ساتھ منٹ میں دے رہی ہوں جبکہ لوگوں نے ایک ایک پروڈکٹ پہ ساتھ منٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں آپ کو دینے جاری ہوں اے ٹو زی ان کی انفرمیشن سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سو سٹارٹ کرتے ہیں ریویوز فرینڈز ہماری کچھ نیڈز ہوتی ہیں جس طرح بھوک لگنے پر ہم کھانا کھاتے ہیں اسی طرح سکن کی بھی نیڈز ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ڈیلی سکن کے روٹین کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں تین سٹپس فالو کرنے پڑتے ہیں پہلا ہے کلینزنگ دوسرا ہے سکربنگ یا ایکس فولییشن اور تیسرا ہے ٹوننگ یا مویسٹرائزنگ اور انہی کا میں ریویو آپ کے دینے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلینزر کی سو اب میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں ڈرما کوس کا ڈی ٹاکسی فائنگ ہیکزیکنل کلینزر اور اس کی پیکیجنگ کی بات کی جائے تو یہ کسی بھی آوٹر کارٹن میں نہیں آتا ہے یہ اس طرح کی ایک پلاسٹک بوٹل میں اس طرح سے بڑے سے جار میں آپ کو مل جاتا ہے ڈرما کوس ایک اچھی کمپنی ہے اور ان کے فیشلز اور سکین پالش وائیڈ رینج میں مارکٹ میں آ چکے ہیں فرنٹ سائٹ کے بعد آپ بیک سائٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے ڈیڑھ سال استعمال کیا ہے اس لیے تھوڑے سے اس کے سپیلنگز اور چیزیں فیڈ آوٹ ہو چکی ہیں اور یہ آپ اس کی پروڈکٹ کونٹی دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو گرام ہے اور اتنی کونٹی آپ کو تھری فیفٹی روپیز میں مل جاتی ہے پیکجنگ پروڈکٹ کونٹی اور پرائسنگ کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اوپننگ کی تو یہ ڈیول کیپ میں آتا ہے پہلے آپ اس کا کیپ اس طرح سے اوپن کریں گے تو آپ کو یہ ایک سپیچولا مل جاتا ہے اور دین ہم اس کا دوسرا کیپ کھولیں گے تو اس طرح سے یہ اندر آپ کو پروڈکٹ نظر آئے گی اور جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ میں نے اس کو کافی یوز کیا ہے مجھے ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ڈیڑھ سال ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آل موسٹ فینیش ہو چکا ہے اور اس طرح کی اوپر جو ہے وہ فائل بھی لگا ہوتا ہے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو جو کہ اب کیپ میں فکس ہو چکا ہے اور نکل نہیں رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا اتنا میں نے یوز کر لیا صرف تھوڑی سی پروڈکٹ بچی ہے اور اب میں آپ کو نکال کے اس کا ٹیکسچر اور اس کی کنسسٹنسی شو کروں گی اور یہ بالکل ایک بام ٹائپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور سمود اس کا ٹیکسچر ہے آپ کی سکن میں پینیٹریٹ ہو جاتا ہے آپ کی سکن کو ڈیپ کلین کرتا ہے پورز کو کلاغ نہیں ہونے دیتا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے کیونکہ یہ ہربل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیسٹڈ ہے تو ہاتھ پر آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ملائم ہے سکن پر اچھی طرح سے سپریڈ آؤٹ ہوتا ہے فنگر پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم کونٹیٹی اس کی لگتی ہے اور یہ فل جار بھراوہ آپ کو ملتا ہے آپ پوری فیملی اس کو مل کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ سال دیر سال تک بلکل بھی ختم نہیں ہوتا تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں آپ کی سکن کو برائٹننگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سکرب کی سو ڈیلی سکن کے روٹین کا سیکنڈ سٹیپ ہے ایکس فولیٹنگ یا سکربنگ اور آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں ڈرماکوس کا گاوہ گلو سکرب جو کہ آپ کی سکن کو وائٹننگ دیتا ہے ایکس فولیٹ کرتا ہے سکن کو سمودھ بناتا ہے سوفٹنز بناتا ہے اور آپ اس کی بیک پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کے فیچرز لکھے ہوئے ہیں کوشنز دی ہوئی ہیں اور اس کے انگریڈینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹو ہنڈرڈ گرام اس کی کونٹیٹی ہے جو کہ آپ کو چار سوپ چاس روپے میں مل جاتی ہے سمرز سٹارٹ ہو چکے ہیں اور گرمیوں میں سویٹنگ کی وجہ سے دھول مٹی پولیوشن کی وجہ سے سکن کا برا حال ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کلینزنگ سکربنگ اور ٹوننگ موسٹریزنگ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لئے ایک آپ کو اچھا سا فیس واش اور سوپ بھی چاہیے ہوتا ہے ان کی ویڈیوز میں پہلے دے چکی ہوں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں پیئر سوپ اور پونڈز فیس واش کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں وائٹننگ کریمز کی بھی میں دے چکی ہوں ان کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن باکس اور آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پیکجنگ بھی سیم ہے پلاسٹک جار میں آتا ہے ڈوال کیپ میں آتا ہے اسی طرح سے آپ کو اوپر سپیچولا مل جاتا ہے اندر آپ اس طرح سے پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کلر جو ہے وہ گاوا کلر ہے یعنی کہ امرود کا جو کلر ہوتا ہے اور امرود کی اس میں فریگرنس بھی ہے اور اس کے اندر فروٹ انزائمز پائے جاتے ہیں یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے اور بہت ہی اچھا سکرب ہے کیونکہ اس کے اندر جو اس کے پارٹیکلز ہیں جو اس کے سکرب کے گرینز ہوتے ہیں وہ بہت باریک ہیں اس کے اوپر سپیچلی لکھا بھی ہوا ہے مائکرو ڈرما بریزن تو بہت اس کے پارٹیکلز مائکرو ہیں آپ ہاتھ پر یہ پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں اس کے گرینز اس کے پارٹیکلز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں تو جن لڑکیوں کو سکرب کرتے ہوئے ان کی سکن ریڈ ہو جاتی ہے یا اچینس ہوتی ہے وہ یہ بلا دھڑک استعمال کر سکتی ہیں بہت ہی اچھا یہ سکرب ہے اور آل سکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے کوئی اس کے سائیڈ فیکٹس نہیں ہے کیونکہ یہ ہربل ہے اور یہ سکن کو بینہ ڈرائے کیے آپ کو بہت چمکتی نکھری ہوئی صاف جلد دیتا ہے اور اس کے اندر جوجوبہ آئل اور رسبری سیڈز پلس کوجی کے سیڈ ہے جو ہماری سکن کے لیے جلد کے لیے اور رنگت نکھانے کے لیے بہت اچھے ہیں سو ویورز آپ ایکس فولییشن یا سکربنگ جو بھی نام دے ویک میں دو بار کر سکتے ہیں ہیلڈی سکن کے لیے اور اس سکرب کو آپ استعمال کریں تین سے پانچ منٹ ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں دین فیس واش کر کے آپ ٹونر اپلائی کریں اور اب ہم بڑھتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے ڈرما کوس کا انرجائزنگ سودنگ ٹونر سو ویورز ریل بوٹل کی پکچر میں نے ساتھ اٹیچ کر دی ہے یہ ٹونر کی بوٹل ہوتی ہے اس طرح کی ہی میں نے بائے کی تھی لیکن انفورچونٹلی میری بوٹل ٹوٹ گئی ہے اور میں نے ٹونر کو اس طرح کی بوٹل میں شفٹ کر لیا ہے سو بات کرتے ہیں اس کی پرائسنگ کی تو یہ آپ کو تین سو پچاس روپے میں مل جاتا ہے پروڈکٹ کوانٹیٹی ٹو ہنڈرڈ گرامز ہے اور پروڈکٹ کی کنسسٹنسی آپ دیکھی سکتے ہیں یہ لیکوڈ ہوتا ہے اور اس طرح سے میں آپ کو شو کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ واتری ہوتا ہے آپ اس کو کوٹن بول کے ساتھ یا ویسے ہی چہرے پر سپری کر سکتے ہیں اور اب بتاتی ہوں آپ کو اس کے بینیفٹس کے یہ کیا کام کرتا ہے اور یوز کیسے کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو بلیچ کرنے کے بعد یا پورا فیشل کرنے کے بعد یا پھر کلنزنگ اور سکربنگ کرنے کے بعد چہرے پر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پورز کو منیمائز کرتا ہے آپ کو گوری اور نکری رنگت دیتا ہے یہ آپ کی سکن سے ڈرٹ کو ریموو کرتا ہے سکن سیلز کو بہتر بناتا ہے ان کو ٹائٹن کرتا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور یہ فائن لائنز اور رنگلز کو بھی روکتا ہے ان کو ختم کرتا ہے ساتھ میں آپ کو فیرر لک دیتا ہے اور اس ٹونر کے تین سب سے بڑے فائدے ہیں ایک آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے دوسرا آپ کی سکن کو فرم بناتا ہے اس کو ٹائٹن بناتا ہے اور تھرڈ یہ سکن کے پی اچ لیول کو برقرار رکھتا ہے اس کو بیلنس کرتا ہے سو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریویوز پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں